کیٹو پر ڈیڈ زون یعنی موت کی گھاٹی کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کوئپیمائی کے ماہرین کے مطابق کیٹو پر عموماً کیمپ 4 7400 میٹر کی بلندی کے بعد کوئپیمائی خطرناک زون میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان میں آکسیڈن کی کمی کی منفی اثرات بھی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں کوئپیمائی ہائی ایلٹیٹیوڈ پلمانڈری انیڈما یا ہائی ایلٹیٹیوڈ سیریبل انیڈما کا شکار ہو جاتے ہیں جو زیادہ تر موت کی وجہ بنتا ہے ہائپاکسیا یعنی آکسیڈن کی کمی کے ساتھ نبز تیز ہو جاتی ہے خون گاڑا ہو کر جمنے لگتا ہے اور فالچ کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے زیادہ خراب حالات میں کوئپیمائی کے پھپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے اور وہ ہائی ایلٹیٹیوڈ سیریبل انیڈما کا شکار ہو جاتے ہیں انہیں خون کے ساتھ یا اس کے بغیر خانسی آنے لگتی ہے اور ان کا نظام تنفس بری طرح متاثر ہو جاتا ہے ایسی حالت میں بیشتر کوئپیماؤں کا دھماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے انہیں عجیب ہزیانی خیالات آنے لگتے ہیں سطح سمندر سے 8,611 میٹر کی بلندی پر واقعہ کیٹو کے بوٹل نیک کے نام سے مشہور مقام تقریباً 8,300 میٹر سے شروع ہوتا ہے کوئپیماؤں کی اسطلاح میں اسے ڈیت زون یا موت کی گھاٹی کہا جاتا ہے جہاں بقا کے چیلنجوں میں نمائع اضافہ ہوتا ہے یہاں کوئپیماؤں کو جان لیوہ قدرتی موسم کے ساتھ نبرد آزمہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اندر بھی ایک لڑائی لڑنی پڑتی ہے ڈیت زون میں جہاں ایک غلط قدم کا مطلب سیدھا ہزاروں فٹ کہری کھائی وہیں اس انچائی پر آکسیجن کی مزید کمی سے سنگین اثرات رونما ہوتے ہیں اور انسانی دماغ کا جسم پر کنٹرول ختم ہونے لگتا ہے اور جسم مفلوج ہو جاتا ہے ڈیت زون میں انسان کو سانس لینے کے لیے درکار آکسیجن کی کمی سے جہاں ایٹیٹیوٹ سکنیس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں وہیں اتنی بلندی پر تیز ہوائیں بھی کوئپیماؤں کے لیے جان لیوہ ثابت ہوتی ہیں یہاں پر انتہائی کمدر جہا رارت بھی جسم کی کسی بھی حصے میں فرسٹ پائٹ کا باعث بن سکتا ہے ڈیت زون میں گلتی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور یہاں آپ مقصوص وقت سے زیادہ نہیں گزار سکتے اور یہاں نیمد یا زیادہ دیر رکھنے کا مطلب موت ہے اسی لیے کیمپ 4 میں پہنچنے والے کوپیماؤں سوتے نہیں بس کچھ دیر سستا کر سمیٹ کرنے یا چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور تقریباً سولہ سے اٹھارہ گھنٹوں کے دورانیے میں چوٹی سر کر کے ڈیت زون سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوپیماؤں ڈیت زون میں زیادہ سے زیادہ کتنے گھنٹوں تک زندہ رہ سکتے ہیں اس کا سیدھا سا جواب سولہ سے بیس گھنٹے ہیں کوئی بیماؤں کو خصوصاً ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ڈیت زون میں اس سے زیادہ وقت ہرگز نہ گزارے اور سردیوں میں تو پانچ سے دس گھنٹے بھی موت کو دعوت دینے کے برابر ہو سکتے ہیں کیا آئے جانتے ہیں کیا آج تک کسی کوپیماؤں نے ڈیت زون میں بیس گھنٹے سے زیادہ وقت گزارا ہے اگرچہ اٹھاریس گھنٹے سے زیادہ کسی کوپیماؤں کے آٹھ ہزار میٹر سے انچائی پر زندہ رہنے کے انکانات بہت کام ہوتے ہیں لیکن ڈیت زون میں سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ریکارڈ نیپال کے پیمبا گلیجن شرپا کے پاس ہے جو دوہزار آٹھ میں دو کپیماؤں کو بچانے کے لیے نوے گھنٹے تک کے ٹو کے ڈیت زون میں رہے تھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کپٹن پریس کریں چینل پر نائے ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دمانا نہ مولیے گا اس سے ہماری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر